بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں پچھلے لیکچر میں تو ہم اپنے ویجن کی بات کر رہے تھے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ دین کا میسج دعوت ہوا میں کیسے پہنچانے اس کے لئے کچھ سجیشن ارز کرتا ہوں ہی دیکھیں ہمارا وہی مستقبل کی تعمیر کہ ہم جو ڈسکشن تھی اسی پہ جل رہی تھی تو یہ بہت سارے پہلوں ہیں کہ جس کو میں کرنا ہے اب ہماری دعوتی ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے اور دعوت دین کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے آج ہمارا ٹوپک ہے ورنہ پہلے ہم نے پوری ڈیٹیل سے دنیا کا مستقبل اور ہمارا ویجن وہ ہماری پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی تو آج ہم دعوت پہ فوکس کرتے ہیں وہی برینسٹارمنگ سے آپ خود غور کرنے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا میسج کیسے پہنچانا ہے کہ ہمیں کنسٹرکشن کیسے کر رہی ہیں دین کے میسج کی اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلا قویسٹن وہی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں انگلیش کیوں سیکھنی چاہیے اور کیوں نہیں انگلیش سیکھنے کے پیچھے کار فرما مقاصد کا ایک تجزیہ کیجئے اور بتائی ہے کہ اس میں کون سا مقصد اچھا ہے اور کون سا نہیں اور اس کا کوئی دعوت دین سے کوئی تعلق ہے یہ میرا سوال آپ سے آپ خود فیصلے کر لیں جواب میں حرص کر دیتا ہوں اپنا جو میرا پوائنٹ ویو آپ کا ہو سکتا ہے مختلف ہو وہ یہ ہے کہ انگلیش ایک گلوبل لینگویج بن گیا اب یہ کچھ خاص طور پر بریٹش انگلیش نہیں ہے تم اس انگلیش کے ذریعے اور ممالک تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں تم کیوں نہ کریں پھر یہ ایک possibility ہے تو یہ اگلی نسل کیونکہ زیادہ چیز سیکھ رہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا عربی اور اردو میں مطالعہ کرنا سکھا رہے ہیں اگر نہیں تو بھی اس کے لئے کوئی احتمام کرنے کا ایک ورک پلان تیار کرنے اچھا اردو کی آپ کو کیا ضرورت ہے اس لئے کہ آپ کو اپنی ہسٹری تو یاد رہے نا اور عربی کی کیوں ضرورت ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں اتنا تو کرنے اچھا اس کے لئے آپ کو کوئی بہت لمبا عرصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بچہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کچھ مہینوں تک آپ عربی زبان سیکھ لیں تو آپ کو اتنی آجاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں اس کے لئے کچھ نہیں ہے کچھ آپ کو زیادہ نہیں کچھ اراؤنڈ کوئی ہنڈرڈ الفاظ ہی ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آجائے تو آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آجائے گی بات کیا اللہ تعالیٰ کیا ہمیں میسیج دے رہا ہے انگلیش الفاظ اردو زبان میں کیوں ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس کو آپ خود سوچئے وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اردو کے اندر بہت سے الفاظ آج کل کی اردو میں بہت ہے اچھا پہلے لوگ نہیں کرتے تھے آج ہے چاپہ سوال یہ میں ارز کرتا ہوں موجودہ دور میں دعوت دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لئے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب سوچ لیں کہ نون مسلمس وہ بھی تو ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہمارے ایک کزنز ہی ہیں نا تو ان تک ہمیں میسیج کیسے پہنچانا چاہیے پانچوں سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں خود مسلمانوں کو دین کی دعوت پہنچانے اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرنے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ خود مسلمانوں کے ہاں جیسا پچھلے لیکچر میں بات چل رہی تھی کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس پہ پریکٹیکل ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان ایتکس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے ارشادات ہیں تب ہمیں جہاں جہاں جن بھائیوں بہنوں تک ہمارا میسیج پہنچتا ہے تو ہم ان تک تو پہنچا دیں تو کیسے کرنا چاہیے کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے چھتا سوال یہ کہ سوشل سائنسز میں کون کون سے علوم آتے ہیں اور ان میں سے ہر علم انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اس کا دعوت دین سے کیا تعلق ہے اب سوشل سائنسز میں آپ دیکھیں آپ کو بہت سارے سوشالوجی ہے ایکنومکس ہے پولیٹیکل سائنسز ہیں کچھ اور علوم ہے اس سے دعوت سے کیا تعلق ہے کچھ ہے تعلق اگر آپ نے یہ پڑھے ہوئے تو نہیں پڑھے تو پھر آپ کو یہ آدمی ہوں گے اب ساتوہ سوال ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صحیح تربیت ترتیب کیا ہونی چاہیے ہماری معاشرے میں ہم کیسے اصلاح کریں دلوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اگر ہسٹری آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ منگولوں تک کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج پہنچایا تھا تو ریزلٹ کیا ہوا اچھا اور پھر یورپ میں بھی اس کا ریزلٹ آنے لگا تو پھر ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ وہی بات ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اگر کنسٹرکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ ہیٹیں تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کا عجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے جتنی طاقت آپ کو اتنا کرنے ہاتھوں سوال یہ کہ کیا الزام تراشی سے اسلام ممکن ہے اگر نہیں تو پھر اسلام کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ نہیں اگلوں میں غلطی ہے اگر ہم الزام تراشی اگر ہم کریں گے تو اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے پریکٹیکلی آپ خود سوچ لیں ہوتا ہے کہ نہیں میرا تو ہوتا ہے نہیں ہوتا بلکہ الٹا زد آ جاتی تو پھر کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے سوچ لیں آپ کیا دعوت دین کے لیے کیا اپروچ اختیار کرنی چاہیے اور کن کن امور سے اجتناب کرنا چاہیے کچھ ہمیں ایک پوری چیکلسٹ ہونی چاہیے کہ جناب یہ ہم کرنے یہ نہ کریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسیج پہنچانا چاہ رہے ہو تو پھر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کوئی چیکلسٹ آپ خود بنا لیں اور آخری سوال ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں اور ان کی مصبت تربیت کا کیا کردار ادا کرتے ہیں آپ کے اپنے بچے اچھا اگر آپ کہیں کہ آپ تو شادی شدہ ہی نہیں تو پھر ہی تو بچے ہوں گے آپ کے بھانجے وطیجے تو ہوں گے کچھ آپ کے بھائی ہوں گے چھوٹے بہنیں چھوٹی ہوں گی کہ آپ پہ شادی نہیں بھی ہوئی تو بھائی بہن تو ہوں گے کچھ کزنز ہوں گے تو ان تک ان کے اندر مصبت تربیت میں آپ کیا کردیں آپ خود سوچ لیں جواب آپ نے خود ہی اس کا دیکھنا ہے اب آئیے ہم کچھ چیک لسٹ میں حرص کر دیتا ہوں اور کچھ آپ اس میں غور کر لیں اب آئیے دیکھئے کہ تعلیم و تربیت کی اصلاح اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں میرے دوست محمد صدیق بخاری صاحب میں کچھ ایک لسٹ تیار کی ہے اس سے ہم بچیں تو ہم ہماری امپروومنٹ ہو جائے گی پہلے یہ مذہبی تعلیم میں آپ دیکھئے کیونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں پہلے تو دیکھئے کہ قرآن مجید کے مطالعے میں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم معنی نہیں سمجھتے اپنی تعمیر شخصیت کا استعمال نہیں ہم کرتے اس کے لئے پریکٹیکل ہی آپ دیکھئے آپ کہیں گے کہ اچھا جی چلو ہم نہیں کرتے لیکن مدریسے میں تو ہوتا ہے لیکن آپ پریکٹیکل ہی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ خافص صاحب آپ کو قرآن پاک یاد کرانے کا تو ضرور سکھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اچھا پھر آپ درس نظامی پہ آ جائیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا عصہ اس کے ایک تفسیر پڑھا دیتے ہیں ورنہ تو ضرورت تھی نا کہ آپ ایک دین کے عالم بن رہے ہیں تو قرآن مجید کو شروع سے آخر تک آپ پڑھیں اور اس کے اندر جیسا ایک آدمی نے سمجھا ہے وہی تھا کہ فوکس نہ ہو بلکہ اور زیادہ سکولرز کا پڑھیں اچھا دیکھئے کہ آپ کو مدارس میں ملے گا آپ کو کہ قرآن مجید کی جو تفسیر جو پرانی ہے اس کا تھوڑا سا عصہ پڑھاتے ہیں لیکن جو آج کل کی جو موڈرن زمانے کے سکولرز ہیں انہوں نے جو تفسیر کیا اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو تب ہی ہمیں آج کل کے زمانے کے ایشو سامنے نہیں آتے ہیں پھر اب دیکھئے کہ جالی حدیث اور قدیم فقہ کی تعلیم مگر جدید فقہ سوالات کی کمی ہوتی ہے ہمارے حدیث ریسرچ کی کمی ہمیں نظر آتی ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ احادیث کو ریسرچ کیسے کریں کہ یہ سچ مچ سچی احادیث ہیں اور کونسی جالی ہیں اس کو کیسے ریسرچ اب کریں اس کو ایون مدارس میں نہیں بتایا جاتا اور جہاں بتایا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اسی طرح جو موڈرن تفسیر ہیں اس میں جو پڑھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے بھائی کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں تو بھائی کر لیں فقہ کے جو ایشیوز ہیں وہ تو بہت پڑھا جاتے ہیں یعنی اس میں بہت پرانی آپ سے کوئی ایک ہزار سال پرانی بکس میں آپ کو بہت کچھ پڑھا جائے گا لیکن جو آج کل کے ایشیوز ہیں فقہ کے وہ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے حالانکہ وہ زیادہ ضرورت ہے اس کی خدمت اب میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی بکس تیار کرنی ہے لیکچرز بھی کرنے ہیں کہ آج کل کے کیا questions ہیں فقہ کے وہ ہمارے ہاں کمی ہیں بچپن میں عالم دین بنانے کی کوشش یہ کرتے رہے ہیں یعنی ہوا کیا ہے کہ بہت سارے بچے کہ جو بالکل غریب ہوتے ہیں تو وہ بچے اب ظاہر ہے وہ parents اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو سکول میں پڑھا سکیں تو وہ مدرسے میں کر دیتے ہیں تو اب ہوتا کیا رہا ہے اب تک کہ وہ بچے کو یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو دی ہوئی ہے کہ بھی ایک اچھے انجینئر بن سکتا ہے یا ایک سائنستان بن سکتا ہے یا ایک مکینک اچھا بن سکتا ہے لیکن ان کو زبردستی عالم بننے کی کوشش کرتے رہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر نہ financially بچائر stable ہوتے رہے ہیں اور نہ ہی کہ وہ ایک کوئی دینی خدمت بھی کر لیں تو آپ کو ملیں گے example تو یہ ایک issue رہا ہے لیکن اب بہت سارے مدارس میں ایک ایمپروومنٹ آئی ہے کہ اب وہ metric اور اس سے آگے all level اور a level بھی کئی مدارس پڑھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک ایمپروومنٹ آپ کو نظر آئے گی ساس گھونٹنا اور ایک نفسیاتی غلامی آپ کو بہت سارے مذہبی تعلیم کے نظام میں آپ کو نظر آئے گی کہ بس یہ استاد صاحب نے جیسے کہہ دیا ایسے ہی سوچو مزید کچھ اور نہ سوچو تو بھی یہ آپ کو اگر experience فیل ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں پرنہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مدارس میں آپ جا کے دیکھیں تو بہت سو میں آپ کا بھی تقوی کلچر نظر آئے گا لیکن کچھ میں ایمپروومنٹ آئی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ حسد کینا بغض تکبر غرور ریاکاری غیبت نفرت تاثب تنگ نظری فرقہ پرستی غصے لالچ حرس حوث نفسیات نفسانیت اور شیطانیت یہ آپ کو ایگزیمپل ملیں گی آپ کو ایون کئی مولوی صاحبان میں بھی آپ کو ایسی نظر آئیں گی تو بھی یہ اس ایڈوکیشن میں کچھ کمی ہوگی تو آپ کو سوچنا پڑے گا لیکن بہت سارے مدارس میں یہ ایمپروومنٹ بھی آ گئی ہے الحمدللہ اب آئیے اپنے سکول کالیج اور یونیورسٹی کی ایڈوکیشن کو دیکھ لیجئے کہ اس میں تربیت کیا ہوتی رہی ہے انگلیش کے ذریعہ دعوت دین کہ دیگر اقوام تک دین کی دعوت پہنچائیں تو یہ بعض سکولرز نے کیا یہ گا کہ انگلیش میں لیکھی گئی یہ بکس اچھا عرب سکولرز نے ایڈیپشن سکولرز نے بہت سے لیکھی تو دیکھیں کہ وہاں سے ایک میسج اللہ تعالیٰ کا میسج ہم امریکہ یورپ پھر ایون چائنہ جپان میں بھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ ایک ہی اچھا عمل ہے اردو کو بارالہ محفوظ رکھیں تاکہ قومی یاداش زبان اصل ہوتی ہے ایک ایک بوری زبان جو ہے نا ایک پورا ایک میمورینڈم ہوتا ہے آپ کی ہسٹری کا یعنی اگر اردو ہم بھول جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہماری یاداشت ختم ہو جاتی کہ اب ظاہر ہے کہ پہلے جن جن بھی اہل علم نے جو بھی کام کیا ہے وہ سب ہم بھول جاتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ایک نہیں کیا تو بھی ظاہر ان کو بھی پڑھ لیا کر تو اب ہمارے کالیجز میں یہ کمی آپ کو نظر آئے گی اس لیے کہ زیادہ تر انگلیش میں ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اردو بہت کمزور ہو جاتی ہے پرانا تعلیمی طریقہ کئی سکولز میں آپ کو ابھی تک نظر آئے گا پہلے بہت آپ کم ہوا ہے لیکن پھر بھی ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک رٹہ یاد کرواتے رہے بچوں کو اور اس کا پھر نقصانات کیا ہوتے رہے ہیں کہ صلاحیتوں کی کمی نہیں ہوتے رہی بس بچے جو ہیں وہ رٹہ یاد کر کے اگزیم میں وہی لگ دیتے ہیں اور جان چھوڑا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کیا کیا یعنی اصل کوئی علم بھی آپ جب سکھا رہے ہیں سکول میں تو پھر ہونی چاہیے کہ وہ لوجیکلی اپنے ذہن سے وہ بچے لوجیکلی سوچیں تو وہ کمی ہے اچھا کمی رہی ہے اب کافی سکولز میں امپروومنٹ ہوئی ہے الحمدللہ یہ 2000 سے لے کے آج تک کافی امپروومنٹ آئی ہے اس میں مزید آپ کر لیں جو آپ کے بس میں اور کچھ نہیں تو آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنی پرنسپل صاحب سے آپ ٹیچر سے تو آپ مل کے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی بچوں کو پریز آپ اس طرح سے کریں تو چلو ایک میسیج تو آ گیا نا آپ کا شگردوں کے اپنے شعور کو روکنا یہ ایک رہا کہ ایک پورا ڈنڈا پکڑ کے کرتے ہیں لیکن اب کمی ہو گئی ہمارے ہاں تو اسی کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے یعنی بچے کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے جو سوالات آ رہے ہیں اس کو ٹیچرز اپریشیٹ کریں اسی طرح جو والدین ہیں وہ بھی اپریشیٹ کریں بچوں کے کوئیسٹنز کو تاکہ ان کا جواب دے سکیں تب ہی ان کی صلاحیتیں اچھی ہوں گی صرف تعلیم کا فوکس عام طور پر آئے لیکن تربیت کی کمی رہی ہے بہت سارے کچھ سکولز کالیجز میں تو رہی ہے کچھ میں نہیں رہی جن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے یہ معاملہ کہ ایک تربیت کی ہوتی ہے کہ بھی ایک وہ ایتھکس بچے کو عادت بنانے کی ایک کوشش ٹیچر کرتا ہے تو وہ کرتے رہیں تاکہ بچے ایتھک ایتھکلی اچھے ہوں تو یہ آپ کوشش کرتے رہیں یہ کمی ابھی تک موجود ہے کنسٹرکشن اور ریسرچ کی کمی ہمارے ہاں ہے اب کم ہو گئی ہے اسپیشلی آئیٹی کے بعد بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نئے سافٹوئر بنا رہے ہیں لیکن یہ آپ دیکھئے کہ ابھی تک سائنٹیفیکلی وہ ایسا نہیں ملا بھی تک ہمارے ہاں کہ جو ان کو سپانسر کریں تو تبھی وہ بچے ایک ان کا سائنسی شوق ہے تو پھر وہ ریسرچ بھی تو کریں تو وہ اس لئے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی سپانسر شفٹ نہیں ملی تو ظاہرہ انہوں نے اپنے پیسے تو کمانے ہے اپنی زندگی چلانے کے لئے تو پھر وہ بچارے اپنی چھوٹی موٹی جو بھی جو بھی مل کے کر رہے ہوتے اور ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے اور جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحی دیوی ریسرچ کی تو وہ پھر امیگریشن کر کے امریکہ یا یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو سپانسرشپ بھی مل جاتی ہے اور وہاں پہ وہ تب لے جا کے ایک بڑی ریسرچ کے بچے بہتر ریسرچ کریں گے اور اس کے اب جیسے سوفٹر اچھے آ رہے ہیں تو نئی نئی اجادات بھی آئیں گی تو پھر آپ بھی وہ لے کے سیل آؤٹ کریں گے دیگر موالک میں تو آپ کا فنڈ بھی اچھا آئے گا اور آپ کی ملک ایکانومی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ اب ایک ہمارے کی کمزوری ہے کہ سو سال پرانی زبان کی تعلیم اردو کی ہمارے ہاں چلتی ہے کہ بھی ضرورت ہے کہ جو آج کل کی بک ساب کی آرہی ہیں اس میں جو موڈرن الفاظ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ یوز کریں لیکن جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں تو وہ ابھی تک کیا کرتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال یا غالب صاحب کے زمانے کی جو زبان ہے اسی میں کتاب ہوتی بچوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی تو بھی سٹارٹ کے لیے آپ وہ ہی زبان کریں جو بچہ بولتا ہے پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہے پرانی زبان کا جس میں موڈرن الفاظ میں آپ کریں میں نے بھی اس کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھ لیں میرے اندر جو کمزوری ہے اس کو بھی ٹھیک آپ کر لیں مجھے سجیشن دے دیں جبر اور استبدال ظلم اور عمریت کا کلچر رہا ہے ہمارے سکول اور کالجز میں اب کم ہوا ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے انہیں ہوتا کیا تھا کہ زبردستی جناب انہیں اور بچے کے questions پہ بھی ان کو ڈنڈے پڑھتے تھے تو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا اب یہ کم ہوا ہے تو اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے صرف جاب کے لیے ہی تعلیم کی ضرورت سٹوڈنٹس میں اسی پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تاکہ جاب ملے پس اسی لیے وہ پڑھے ہوتے لیکن ایک اپنے شعور کو اور اپنے علم کو دولپ کرنے کا شوق نہیں آتا ہے تو یہ سکول کالجیز اور جنورسٹری میں بھی آپ کو اگزیمپل ملیں گی آپ پھر آپ یہ دیکھئے کہ ایک وزدلی کم ہمتی ہوتی ہے اس کا ریزلٹ آتا ہے کرپشن بھی آتی ہے اس لیے کہ نیت آگئی تو وہ پھر خواہش ہوتی چلو ایسے نہیں تو ایسے کمال ہیں بد دیانتی آ جاتی ہے در کا ایک ذوق ایسے ہی آ جاتا اور پھر ڈرتے وے آدمی اس طریقے سے غلط طریقے سے کچھ نے کچھ کرتا ہے خوف کی ماری کشکول زدہ قوم کی تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کشکول زدہ کہ بس کسی طرح سے ہم کمال ہیں اپنے اور اس کے لیے وہی غلط اس کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ اپنی جب وہ پریکٹیکل زندگی میں آئیں گے تو پھر وہ کرپشن اور یہ بددیانتی نہیں کریں گے کم ہوگی اس کی انشاءاللہ سیاست پارٹی کا کالج میں استعمال ہوتا رہا ہے اور اس کا پھر اب دیکھئے کہ ریزلٹ یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے سیاست پارٹیوں نے یہ کیا ہے کہ بچوں کو ایک اپنا غلام بنا کے اغوا کیا اور پھر واپس میں دوسرے سے لڑتے رہے اب الحمدللہ کم ہوا تو پھر بھی اس کو ہونے ہی نہ دیں یہ کوشش کریں اب جن نے سیاست پارٹی جس کا بھی آپ کا شوق ہے رہے اس میں لیکن اس کو اپنے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ میں یہ کام نہ کریں تو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ کچھ کمزوریاں بہتر ہوئی ہیں مدارس میں بھی سکولز میں بھی کالجز میں بھی جو کمی باقی ہے جو آپ کو فیل ہو رہی ہے وہ کریں یہ میں یہ جو لسٹ بیان کی ہے یہ 2000 میں زیادہ تھیں اب نسبتاً کم ہوئی ہے تو جہاں جہاں کم ہوئی ہے اس کو منٹین کریں اور جو نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اب تعلیم و تربیت کی کمی اور اس میں مزید اضافے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ دیکھئے کہ میڈیا کی تعلیم میں دیکھئے کہ آپ کو بڑی نیگٹیف چیزیں آپ کو نظر آئیں گے میڈیا میں کیا ہے کہ جیسے ٹی وی کے ذریعے آپ کو وہاں پہ بھی دوری کا طریقہ کار یہ صدیق مخاری بہنے کے ایگزیمپل دی ہے یعنی یہ تھا کہ دو شرابی تھے اور وہ دھوپ ان کو بڑی آ رہی تھی تو اب وہ اپنے نشہ میں ہی تھے تو اب وہ آیا کہ یار یہ سایا کیسے ملے تو ان کو آئیڈیا یہ آیا کہ یار یہ جو تو وہ دونوں مل کے اس بیلڈنگ کو جناب ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے اور پورا دن گزر گیا تو سیم دیکھئے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے کہ میڈیا کے ذریعے بے ہی آئی سنسنی خیزی اور مبالغہ آرائی یہ اخبرات میں بھی اور اسی طرح ہمارے دوست ڈاکٹر اکیل بھائی نے کچھ اگزیمپل شیئر کی ہیں اور وہ شرابیوں کی وہ جو مثالت ہوئی آپ کو نظر آئے گی بجلی پانی گیس کی کمی مہنگائی بے روزگاری بدامنی سیاسی زبوحالی میوسی مذہبی شدت پسندی یہ سب آپ کو اخبرات میں اور ٹی وی میں آپ یہ زیادہ نظر آئے گا حالانکہ میڈیا کے ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کریں اور کچھ کر بھی رہیں کچھ اینکر کر رہے تو بھئی آپ کے لیے میں یہ ایک سجیشن دوں گا کہ یہ جتنا منفی اور آپ کو ٹینشن کا جو محول آتا ہے جس ٹی وی میں بھی بجلی پانی گیس کی کمی مہنگائی بیروزگاری اسی میں چل رہی ہوتی ہے بات تو ان کو نہ سنا کریں اور اخبارات کو بھی وہ حصے کو نہ پڑھا کریں بلکہ اس حصے کوئی صرف پڑھا کریں کہ جہاں آپ کی کنسٹرکشن کیا کوئی آئیڈیا آپ کو بتاؤ یہ میں مشورہ دوں گا اور ہمارے ہاں یہ دیکھئے کہ مذہبی مناظرے یہ آپ کو فیس بک میں نظر آئیں گے آپ تو یوٹیوب میں بھی آپ کو نظر آئیں گے اس سے بچیں اس لیے کہ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی ضلالت کو جناب وہ سامنے کرنا تو اس کو چھوڑیں ہاں کوئی غلطی ہوتی تو صرف غلطی بتا دیتے کہ بس بھئی جناب ہمارے ہاں یہ اس طرح کی غلطی ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ دیکھئے اس کے لیے آپ میرا انیلیسس کریں اگر میں نے ایسی حرکت کی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں میں بھی توبہ کروں اور اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا میری بکس میں میری لیکچرز میں اگر کہیں آپ کو نظر آیا تو پلیز آپ بتا دیں میں ٹھیک کر لوں اب بعض پروگرامز میں آپ کو تعمیر شخصیت آپ کو کچھ ٹی وی میں بھی آپ کو اگزمپلز ملیں گے تو بس وہی سنا کریں بے سکونی بے چینی خود غرضی خود فریبی افرا تفری یہ اس طرح کے یہ جتنے آپ کو ٹی وی میں آپ کو نظر آتے ہیں اس کو نہ دیکھا کریں اسی طرح اخبارات میں جو کچھ آ رہا اس کو نہ دیکھا کریں صرف وہی دیکھیں وہی انہی انکرز کی آپ سنے باتیں اور انہی ٹی وی کے آپ آرٹیکلز وہی آپ سن لیں کہ جس میں آپ کو پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کے آئیڈیاز آپ کو مل رہے ہیں اور جس میں آپ کی کنسٹرکشن کا ذہن جام بن رہا ہے یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا یہی کر لیں تو یہ آپ کو اچھا ملے گا پھر آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ ہوگا کیا کہ صرف ملک کی مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ کو ملے گا بس وہی پڑھیں اور وہی سنیں تو پھر آپ کو ایک اچھا ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا سیملیرلی فیس بک میں بھی اور ورڈسپ میں بھی جو جو آ رہا ہے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے جو آپ کو پریکٹیکلی آپ کچھ کچھ یوز کر سکتے وہ کریں باقی اور کہانیاں اور ان چیزوں سے بچیں اب آئیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور تعمیر شخصیت کے لئے کیا کریں اس کے لئے کچھ سجیشنز ہے ایک ویکنڈ پروگرام آپ کو کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لئے ویکنڈ میں آپ کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے اور کچھ نہیں آپ کا ویکنڈ میں ایک گھنٹہ آپ یوز کر لیں بچوں کے لئے آپ کے اپنے بچے آپ کے کزن بھائی بہن ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں اس کے لئے آپ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُمْ وَأَنَّ اللَّهِ اَنْدَهُ عَجْرُ نَعْزِيمُ جان لیجئے کہ آپ کا مال اور آپ کے اولاد حقیقت میں سامانِ آزمائش ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس عجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے کہ آپ کو یہ جو اولاد مل رہی ہے جو آپ کو فنڈ مل رہا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ عزمائش کے لئے ہمیں دے رہا ہے اس زندگی میں کہ ہم اس کو پریکٹیکلی یوز کہاں کیا کر رہے ہیں یہ سوال ہے پھر ارشاد ہوا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّیَاتِنَا قُرَّةَ عِنِيُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کہ یہ جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے لئے ہماری شریع کے حیات اور بچوں کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی لوگوں میں امامت عطا فرما دے یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اپنی فیملی اپنے بچے انتے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ان کو نیک بنا دے اور آپ بھی اس کے لئے جو جو آپ کے بس میں ہو وہ آپ کریں تو پھر انشاءاللہ یہ دعوت کا اصل طریقہ ہے یہی رسپونسیبیلیٹی آپ کی اور میری دی اس کے لئے آپ یہ کچھ ویکنڈ میں یہ جو کریں آپ تو وہ میں کچھ سجیشنرز کر دیتا ہوں مزید آپ ایٹھ کر لیں ایک تو یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم اور قرآن مجید کے معنی کی تعلیم یہ آپ کریں یعنی اکثر پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے لئے ایک حافظ صاحب وہ آ جاتے ہیں گھر میں اور وہ آپ کو قرآن مجید کا عربی زبان سکھانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کریں لیکن اس کے ساتھ آپ اس کا میننگ بھی ضرور سمجھائے کریں اور اس کے لئے آپ یہ ضرور کریں میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پرانے انبیاء شیطان اور پرانے لوگوں کے فرعون اور اس طرح کی اس کو کہانی کی شکل میں بچوں کو پڑھائیں تو بچوں کو پھر شوق آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت سارے ایسے مختصر نصاب آپ بنا لیں میں نے بھی بکس اس کے لئے کر لی قرآن کے لئے بھی ڈکٹر اکیل بھائی نے کر لی ہے اسی طرح حدیث کے لئے ہمارے جعوید اختر بھائی نے ایک بک لکھ دی وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے تو آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے بچوں کو یہی پڑھائیں تو بچوں میں شوق آنے لگے گا تعمیر شخصیت کے لئے جنت یا جہنم جانے کے لئے ایک پریکٹیکل طریقہ کار جو ابھی تک ہر لیکچر میں ہماری بات جو چل رہی تھی تو اس کے لئے اب بچوں کو بھی ایک ایک چیز کی پریکٹیکل اگزیمپل سے بتاتے جائیں اور بچوں کو پھر آج سے خود شوق آئے گا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے اب یہ دیکھیں کہ دعوت کا اصل یہ طریقہ دعوت اور ترویہ پھر علم سکہ تاریخ صیرت قدیم عربی زبان اور دعائیں اس کے لئے آپ کو بچپن میں نہ شروع کریں یہ میں سجیشن دوں گا لیکن جیسے ہی بچے بڑے بننے لگیں جیسے آپ کے کوئی تھرٹین فورٹین یئرز کی ایج میں آپ کے بچے آ جائیں یا بھائی بہن آ جائیں تو پھر مختصر سٹڈیز ان میں کریں اور جس میں جو دلچسپہ ہو تو وہ پھر اس میں زیادہ پڑھا دیں اس کو شروع میں نہ اب وہ جیسے ارز کیا کہ کہ کہانیوں کے فارمیٹ میں آپ تعلیم کریں گے تو پھر آپ کے بچوں میں شوق آئے گا ورنہ شوق نہیں آتا اس میں میں نے بھی کچھ یہ اور اپنے بھائیوں نے جن کی بکس دیکھیں کچھ نے اس کے لئے کچھ وہ اقفارات کے آرٹیکلز کی طرح بھی انہوں نے کئیوں نے بنا دی ہیں کچھ لوگوں نے اس کے لئے چھوٹے چھوٹی کہانیوں کے لیکچرز بھی یوٹیوب میں ڈال دی ہیں وہ سنائیں بچوں کو مسلط نہ کریں انہیں بلکہ محبت کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ کریں یعنی بچوں میں شوق نہیں ہے تو چھوڑ دیں ان کو یعنی زبردستی ان کو کوئی گھنٹا نہ لگا ہے بلکہ کوئی دس منٹ لے لیں پھر اس کے بعد وہ کھیل لیں پھر ان کو بلالیں بیٹا آؤ اب یہ چلو اس طرح اور پندرہ بیس منٹ ایسے لگا دیں تو اس طرح آپ کا ویکنڈ سٹڈی آپ کی اس طرح سے بچوں کی ہو جائی پریکٹیکل نیکیاں خود بھی کریں اور بچوں کو آنے کی درخواست بھی کریں اور اس کے لئے پریکٹیکل مشورہ مرز کرتوں کے مریضوں کی عیادت کے لئے آپ لے جائے کریں اور یہ بھی ایک ہے کہ فینینشلی آپ نے کسی بھائی بہن کی خدمت کرنی ہے تو انہی کو کریں کہ جو خود بھی سٹرگل کر رہے محنت کر رہے کہ جو خود پریکٹیکلی ایک عمل کر رہے ہو اور ان کے پاس پھر بھی فینینشلی اتنا فرنی ان کی خدمت کریں تو پھر یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ دیجئے کہ بھائی آپ یہ انکل کو جا کے یہ آنٹی کو جا کے یہ دے دیجئے ہوگا کیا کہ بچوں میں پھر آہستہ آہستہ اس میں شوق آئے گا وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی یہ کریں گے اچھی کتاب دیں اچھے لیکچرز وہ گفٹ کے طور پر اپنے بچوں کو دیں یہ کچھ ایک 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 جو آپ کی خدمت میں ویکنڈ پروگرام کے لئے عرض کی ہیں اس میں مبید آپ ایڈ کرنے کہ یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے کریں تو یہ آپ کریں آپ کے بچے ان کیا کریں آپ کے بچے نہیں ہیں تو اپنے دوستوں کے کزنز کے آپ کے بھائی بہنوں کے جو بچے ہیں ان کو آپ اس طرح سے ایڈ کریں اب آئیے دعوت دین کی جو ہم بات کر رہے تھے اس کے موڈل جیسا ہونا چاہیے ہمارا ایک زیادہ تر اپروچ رہی ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ وہ یہ رہی ہے کہ سیاسی مذہبی تحریکوں نے کوشش کیے کہ جناب حکومت اچھی ہو جائے سارے ٹھیک ہو جائیں گے کچھ عسکری تحریکوں نے بھی یہی کوشش کی کہ چلو یار اس طرح ہم کریں گے کچھ بم کریں گے تو یہ جناب نیکی آ جائیں گے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا اس کے لیے اب آپ دیکھئے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور دیگر مسلم موالک بنے ہیں 1947 میں پاکستان بنے نا تو اسی کے آس پاس ہی ٹائم میں اور ملک ازاد ہوئے ہیں ان سب سے دیکھیں آج تک یہ سب لوگوں نے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی کوشش کی یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن صرف فائدہ ہوا ہے دو ملکوں میں ٹرکی اور ملیشیا میں ٹرکی کی جیسے یہ جسٹس انڈیویلپمنٹ پارٹی جس کے اب وہاں کے وزیر آزم ہے ٹرکی کے انہوں نے کسی حد تک یہ کامیابی کی ہے کہ ایک لوگوں کی خدمت کی ہے اور پھر میڈیا کے ذریعے ایڈوکیشن کی ہے ان لوگوں تو ان دونوں ملکوں میں اگر آپ فائنینچلی اس پوزیشن میں اتظر آجائیے اور نہیں جا سکتے تو آپ ان کی پکچرز آپ دیکھ لیجئے یا ان کی کچھ اخبرات میں ریزلٹ آپ دیکھ لیں ان کی ٹی وی کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب وہاں واقعی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے باقی اور ممالک میں اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیئے دوسری اپروچ آپ کے لیے ہے پریکٹیکلی جو آپ کر سکتے ہیں باٹم ڈاؤ باٹم اپ اپروچ یعنی آپ نیچے سے شروع کریں نیچے سے کہاں سے آپ اپنے بچوں سے اپنے بھائیوں سے دوستوں سے کولیکس سے یہاں سے آپ دعوت پہنچائیں تو پھر آپ دیکھیں گے اچھا ریزلٹ انشاءاللہ دعوتی تحریکوں کی کاوش جن بھائیوں نے جنہوں نے یہ کی ہے دعوت کی تو اس میں دیکھئے معاشرے کی اصلاح انہوں نے کیا اور اس کا اچھا ریزلٹ ہوا ہے کچھ افراد میں کامیابی ہوئی ہے قدیم طرف کے علماء اور جدید تعلیمیافتہ افراد میں اصلاح کی کاوش ہوئی ہے لیکن متدد روایتی بزرگ جو ہے چلو وہ تو ان میں تو اصلاح ہو گئی ہے وہ اچھے ہوئے ہیں لیکن جو اب جدید تعلیمیافتہ لوگ ہیں وہ ان کو سنتے بھی نہیں ہیں یعنی جمعہ کی نماز کے لئے وہ این اس تائم آتے ہیں کہ جب وہ مولوی صاحب کا خطبہ جب ختم ہو رہا ہوتا اردو کا عربی کا سن لیتے ہیں تو اس لئے ہونا کیا یہ چاہیے کہ آج کل جدید تعلیمیافتہ سکولرز کی ضرورت ہے کہ جو اپنی قوم کی خدمت کریں تعلیم کے لئے اس کے لئے یہ میں ارس کر دوں کہ ہماری کمزوری کیا اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو بہتر ہو جائے گا میں اپنے لئے ارس کرتا ہوں کسی اور کا نہیں کہتا معاشرے کو بغیر سمجھنے تک دعوت پہنچائیں گے تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات پہلے آپ اس معاشرے کو سمجھ لیں معاشرہ کیا ہے جہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں کئی اور ممالک میں وہاں ان کا شوق کیا ہے کس طرح ہے ان کے لینگویج کیسی چلتی ہے کن چیزوں پہ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ چیز پہلے سمجھیں پھر جدید معاشروں کی نفسیات اور عمرانیات جبکہ سوشل فیبرک اس کو سمجھنے کیا ہم کوشش کریں اس کے علم کی کمی ہمارے ہاں ہے اس کو ڈیویلپ ہم کر لیں تو پھر ہم اچھا میسج پہنچا سکتے ہیں ورنہ ہوتا کیا کہ ہم روایتی کتابیں وہی یا پرانی جالی یا حدیث ہی وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس میں قدیم زمانے کی نفسیات اور سوشل فیبرک کے مطابق دعوت پہنچانے کیا ہم کوشش کریں یعنی وہ جو قدیم طریقے میں قدیم طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے جس کا ہم تبلیغی طریقہ ہوتا تھا کہ جناب وہ بزرگ جناب آ جاتے تو اب وہ بچوں کو لازمی مجبوراً بیٹھنا پڑتا تھا ان کے ساتھ اور وہ بابا جی ان کو کچھ نہ کچھ نیکی کی باتیں کر لیتے تھے چلو وہ چلتا تھا آج کل نہیں چلتا آج کل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو موڈرن طریقے سے آپ کو دین کی دعوت پہنچانی ہے اور دعوت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو قرآن پڑھا دیں بلکل صحیح صحیح سے مراد کہ جو ریلائیبل عادیث ہیں وہ پہنچا دیں بس that's it جس میں ایتکس ہیں بس وہ پڑھا دیں تو آپ کی دعوت کامیاب ہو گئی دینی طبقے کے لباس لائف اسٹائل گفتگو کے انداز کھانے پینے کے عداب نشست و بردار برخاص کے طریقے یہ جو ایسے ابھی بھی آپ کو مسجد میں بھی مدارس میں بھی آپ کو ملے گا کلچر تو بھئی اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر جتنے بھی موڈرن بچے آپ سے بھاگ دیں تو بھی آپ اپنا لائف اسٹائل ذرا چینج کر لیں پھر جس چیز میں بھی کوئی برائی ہے اس کو نہ کریں اور جو چیز جو دین کی شریعت میں جائز ہے اس پر عمل کریں اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسیج پہنچائیں تعمیر شخصیت کی کمی ہمارے ہاں ہے اور سوالات کو ناپسند سمجھا جاتا رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے کرتے رہے ہیں تو بھی آپ یہ نہ کریں آپ پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کے جیسے اس لیکچر میں میں نے کچھ اگزیمپلز دی ہیں اسی کو بچوں کو پڑھائیں سنائیں یہی لیکچرز آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بچوں کو دے دیں وہ سنیں گے یعنی میرے لیکچرز تو انہی لوگوں کے لئے ہیں کہ جو 15-16 ایج سے زیادہ کے انہی کو سمجھ آئے گی چھوٹے بچوں کو نہ دیں چھوٹے بچوں کو کچھ اور سکالرز کی بکس آپ کو مل جائیں گی وہ آپ ان کو دیں تاکہ وہ ان کو سمجھ میں آئے اور ان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اس کو پورا اپریشیٹ کریں جواب دیں صحیح طرح اپنے دوست بھائی بہن کو لیگ جو آپ کے 15-16 ایج کی ایج کے ہیں ان کو آپ ضرور میری بکس اور لیکچرز بھی دیں تو اس سے آپ کو فائدہ نظر آتا نظر آئے گا قرآن مجید کی تعلیم کی کمی ہوئی ہے ہمارے ہم جالی آدیس اور جالی روایتیں ان کی تقریریں بہت ہوئی ہیں اور پھر مناظرانہ اپروچ سے لوگ مناظرے کرتے رہے اور ایک دوسرے کو گالیاں ہی دیتے رہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے قرآن مجید زیادہ تعلیم دیں جالی آدیس کو بالکل ڈیلیٹ کریں اور جو بالکل آثنٹک آدیس ہے آثنٹک کا مطلب زیادہ تر بکس قرآن کی طرح بخاری اور مسلم کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی جس میں ایتھکس ہے وہ آپ بچوں کو وہ کریں اور یہ جو مناظرہ کی اپروچ ہے ایک دوسرے سے ان کے نام پہ تنقید کرنا اور ان میں پھر رہی جگڑے یا یوٹیوب میں بھی آپ کو ملیں گی اس سے بچیں اس کے لیے مجھے وہی یاد آگیا ایک اشتہار وہ ملے کہیں کسی گاؤں میں ہو رہا تھا تو اس کے لیے انہوں نے ایک پورا اخبار کی طرح کا ایک پورا بڑا بنایا اشتہار جو ہے جس میں انہوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مارکٹنگ کے لیے ان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جناب اس میلے میں الوانوں کی کشتی ہوگی کتوں کی جنگ ہوگی رڑائی ہوگی اور مولیوں کا مناظرہ بھی ہوگا تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کی انہوں نے ایڈ میں یہ چیز ایڈ کی ہوئی تھی تو واقعی کلچر ایسا ہی تھا تو بھی آج کلم اس کلچر سے بچ سکتے ہیں اور اپنے جو بھائی بہن جو بھی یوٹیوب میں اور فیس بک میں جو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں اس چیزوں سے بچے آپ کو اگر دوسروں میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ صرف برائی بتائیں بس کسی کا نام نہ بتائیں یہی مشورہ عرض کروں گا باقی اگری نسل وہ جب ظاہر ہے کہ دوسرے کیا جب سنیں گے تو ان سے پتا چل جائے گا چاہاں جی ان کیا یہ غلطی ہے تو وہ پھر بچ جائیں گے اب صرف غلطیاں بتاتے اب ہمیں دعوت دین کے موڈل میں مزید آپ کو کیا کرنا چاہیے فن تحریر کا ارتقام کریں یعنی ایک تو لکھنا آنا چاہیے وہ سیکھ لیں اگر نہیں آتا 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 گھڑ اور دعوت دین میں مزید آپ کو اب ذرا دیکھئے اللہ تعالی نے بھی یہ کیا معاملہ کہ قدیم زمانے میں پتھر چمڑا اور درختوں کی چھال میں کتابیں لکھی جاتی تھی تو ایسی چلتی تھی ہم جیسے تورات کی ہسٹری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پتھر کی سلو میں وہ ٹین کمانڈمنٹس وہاں لکھی ہوئی تھی اس کا ہمیں ایویڈنس بھی ملتا ہے تو اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے جتنا انہوں نے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھاتا تو جس کو اس سمانے میں چمڑے میں یا درختوں کی چھال میں جیسے لکھتے تھے اس طرح لکھ لیا اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقاعدہ پیپرز پرچیس کر کے چائنہ سے اور اس میں بقاعدہ لکھ دیا تھا اسے اس کی صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اخبارات اس کے جو پیپرز سے وہ کمزور ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مزید بہتر پیپرز میں اس کو لکھا تھا اور پھر عسوان رضی اللہ نے اسی کی کوپیز بنا کے پورے عالم اسلام میں بیجی تھی تاکہ کسی سے جو غلطیاں ہوئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے یہ انہوں نے کیا تھا اور آج کل اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کیا ہوا کہ کاغذ کا انقلاب ہوا تھا مسلمانوں کے ہاں تو تو تب کیا ہوا تھا یہ 137 ہجری جو آلموس 760 سی کا دمانہ تھا تو تب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی چائنہ کے لوگوں سے یہ ازباکستان سے بھی آگے جا کے کہیں جنگ ہوئی تھی ہے اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی تو جو چائنیز مقیدی آئے تو اب دیکھا کہ بھی ان کو آتا ہے طریقہ کاغذ بنانے کا تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر ہمیں یہ کاغذ بنانے کا طریقہ آپ ہمیں سکھا دیں ہم آپ کو فری میں آپ کو آداد کرتے تھے تو چائنیز فورا مان گئے انہوں نے وہ طریقے سکھا دیئے تو یہ پورا ایریا یہ تاجکستان ازباکستان یہی پہ کچھ دس پندرہ سال میں فیکٹریز بن گئی اور پھر پورے عالم اسلام میں ار طرح پیپر اویلیبل ہونے لگا تب جا کے مسلمانوں نے بہت ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لکھا دیگر جہاں جا علم کس کس قوم میں تھے سب کو اکٹھا کر لیا اور وہی سے علم بھیلا تھا اور آج کل ہمارا آگیا ہے کمپیوٹر کا پیریٹ کہ جب ٹو تھاؤزنڈ سے انٹرنیٹ آم ہو گیا کمپیوٹر آم ہو گیا بند تو پہلے گئے تھے لیکن آم اب ہوئے تب آپ اس طریقے سے آپ میسج پہنچا سکتے ہیں آپ تو کمپیوٹر آپ کا موبائل کی شکل میں آگئے ہیں تو آپ اس طرح سے میسج ایسے پہنچا سکتے ہیں اب کے لیے یہ آپشنز اویلیبل ہیں پھر مزید آگیا آئیے دور جدید کے ایک سازش بہت سارے پرانے بزرگ سمجھتے ہیں تب یہ بھی سوچ نہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں آپ خود غور کر لیں اس کا ہمارے کئی پرانے بزرگ وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی نئے لائف سٹائل کے ساتھ مذہبی لوگوں میں بڑی وہ نفرت آپ کو نظر آئے گی آپ نئی لائف سٹائل میں دیکھئے کیا کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کپڑے اور طرح کیا ہم پہنتے ہیں اسی طرح واش روم اور طرح کیا آگئے تو ہمارے جو پرانے بزرگ ان کو بڑا برا لگتا تھا لیکن خود آپ کو مدارس کے جو جدید تعلیمی آفتہ جو بھی مکمس کا میٹرک تک پڑ چکے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے لگے اس کے لئے یہ ایک دلچسپ مثال دے دیتا ہوں آپ نے سنی ہوگی کہ 1930s کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا انڈیا میں تو کئی سکولرز نے یہ کہا کہ نہیں بھئی یہ لاؤڈ سپیکر مسجد میں نہیں آنا چاہیا ہے یہ تو بڑا گناہ انہوں نے فتوہ یہ دیا اچھا وہ کیوں کیا کہ ان کو یہ لگا کہ یہ لاؤڈ سپیکر تو یہ جب نہ بس کھیلنے کی کوئی چیز ہے اس لئے انہوں نے پتوہ دیا لیکن اب آپ دیکھتے ہیں مسجد میں لاؤڈ سپیکر کے علاوہ اور چیز نہ بھی ہو لاؤڈ سپیکر ضرور ہوتا تو دیکھیں کہ وقت کے ساسا چینجز خود مذہبی سکولرز میں بھی آتی فہاشی اور الہادی تبلیغ بھی آ رہی ہے انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں بھی آپ کو الہاد کی ایتھیزم آپ کو وہاں سے بھی آتی آ رہی اور فہاشی بھی آ رہی ہے یہ واقعی کی کتن ہے یہ چیلنج ہے نا آپ کے لئے دور جدید کا سازش یہ ہے اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور بچوں سے بھی لیکن ہمارے ہاں کئی بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ زبردستی جنہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور یا بچوں کو وہ کھولنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں پھر نفرت آتی ہے اور بچے جا کے کئی دوستوں کے جا کے بیٹھ کے وہاں جا کے وہی فہاشی وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا یہ ریزلٹ آتا ہے یہ نہ کریں مذہبی افراد کے مناظرے آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی نظر آتے ہیں تو لوگوں میں پھر دین سے نفرت آ رہی ہوتی ہے یہ واقعی ایک چیلنج ہے مذہبی علبہ کی زبان آپ دیکھیں تو قدیم اسلو اور قدیم الفاظ جو مردہ غالب جیسے جس زمانے میں لکھتے تھے اور جیسے علامہ اکبال لکھتے تھے اس زمانے کی زبان سے آتے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی یہ آج کل کہ بھی ہمارے بڑے سکولرز مذہبی سکولرز بھی کہ جو تعلیم یافتہ ہے تو وہ بھی پرانی اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اب اگلے بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں آپ کی بکس جدید سوالات کے جوابات کی کمی آپ کو نظر آتی ہے کہ کئی سکولر سوال کا جواب ہی نہیں دیتے اور یہ سلسلہ چلتا اور اپنا پرانا فقہ فلسفہ اور منطق کے قدیم ایشیوز پہ بیسے یہ آپ کو مدارس میں آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گی اگزمپل تو واقعی یہ چیلنج ہے دور جدید کے تو بھی اب اصل میں یہ پورا سیولیزیشن اور کلچر بھی چینج ہو گیا تو اپنی دعوت کو بھی چینج کر لیں تاکہ آپ آج کل کے زمانے کی لینگویج آج کے زمانے کی ٹکنیکس کے ذریعے آپ کے دین کی دعوت پہنچا ہے تعمیر شخصیت کا اصل فوکس ہمارا ہونا چاہیے اور وہ قرآن و سنت کے این مطابق ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے نئے ذہن کے مطابق آپ قرآن مجید کو آج کل کے زمانے کی زبان میں اب ترجمہ میں آپ پڑھیں اور سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ہمیں دینے اس کی تعلیم دیں جالی حدیث کو بالکل پھینک دیں اور بالکل ریلائیبل اثنٹک حدیث کی تعلیم آپ دیں تو پھر آپ آپ کو ریزلٹ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اگلی نسل میں آپ کو پوزیٹیو اثرات نظر آئیں گے جو قدیم فقی ایشوز تھے ان کو ڈیلیٹ کر کے فقہ ہی اگر آپ میں پڑھانا ہے تو موڈرن جو ایشوز ہیں جو قویسچنز ہیں ان کے جواب دیں آپ کو اگزیمپل کے طور پر میری فقہ کی جو بکس ہیں اس میں مل جائیں گی اور اس پہ ابھی ارادہ ہے انشاءاللہ یہ پرسنیلیٹی ڈیولیپنٹ کے بعد فقہ کے جو موڈرن قویسچنز ہیں ان کے آنسر لینے کے لیکچر یہ کروں انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ بھی آپ کی خدمت پڑھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعوت پہنچانی کے اب کوشش کریں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے اور بچوں کو اب پرکٹیکلی بتائیے کہ جناب نماز اصل میں اسی کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے آ رہے ہیں تو پھر بچوں میں نماز کا بھی شوق آئے گا تو یہ کوشش کریں تو انشاءال آپ دیکھیں کہ اچھا ریزلٹ ہوگا اب آخری وہی اگزیمپل کہ جنت میں جانا ہے تو اس کی آپشنز ہیں یہ کچھ اگزیمپل نہیں ہیں اور جنت میں جانا تو اس کی اگزیمپل اس پہ پورے لیکچرز ہمارے چل چکے آپ سنی چکے ہوں گے تو اس میں سے جہاں جہاں جنت میں جانے کی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں اس کو ابھی اپنے ذہن سے نکالیں اور جنت میں جانا چاہ رہے ہیں جو چیزیں کم ہیں ان کو ایڈ کر لیں بس اتنی بات ہے اب جو سوالہ ہوتے ہیں بلا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا کر لیو خیر وحسن جزا